موسیقی پیر آٹھ اپریل سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے متحد کاروائیوں کی ذمہ داری قبول کر لی بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے نامعلوم مقام سے سٹلائٹ فاؤن کے ذریعے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج تم کے علاقے ملک آباد میں ریاستی ڈیٹ سکوٹ کی فائرنگ سے سرمچار سنہ اللہ عرف جبران سکنا کونش کلات تم شہید ہو گئے وہ دوہزار چودہ سے بیل ایف کے پلیٹ فارم سے مسلح جدو جہد میں بلوچستان کی آزادی کے لیے بڑھ سرے پیکار تھے ہم انہیں سرخ سلام اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی شہادت میں ملوث گروہ اور اس کے کارندوں کے بارے میں بنیادی معلومات آصل ہو گئی ہیں مند اور تمپ میں نئے اور پرانے کئی کارندے ریاستی سرپرستی میں دہشتگردی اور بلوچوں کی مخبری اور شہادت میں سرگرم ہو گئے ہیں وہ پاکستان کے نام نیاد جشن اور تقریبات میں پاکستانی فوج سے زیادہ دلچسپی اور سرگرمی دکھاتے ہیں ان سب کی معلومات بیل ایف کے پاس موجود ہیں اور ان کے کارندے ہمارے نشانے پر ہیں یہ چہرے نیایت معروف اور واضح ہیں لہٰذا عام لوگ ان سے دور رہیں بسورت دیگر وہ اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوں گے ترجمان نے گوادر میں فوجی افسر اور مخبر کے علاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ افتہ چھ اپریل کو ساڑھے چار بجے سرمچاروں نے قابض فوج پر اس وقت حملہ کیا جب وہ گوادر کے علاقے دھڑام میں پہاڑوں میں داخل ہو کر واپس آ رہے تھے پہدل فوجی اہلکار دو درجن سے زائد تھے دھڑام آپریشن میں قابض فوج کے ساتھ سبزل نامی ایک مقامی مخبر بھی تھا سرمچاروں کے حملے میں مخبر سبزل اور ایک فوجی افسر سمیت پانچ اہلکار حلاق اور کئی زخمی ہوئے ہیں یہ حملہ چپ ریکانی نگور میں سرکور کے مقام پر کیا گیا یہ فوجی آپریشن گوادر میں کریش پلانٹ پر بیل ایف کے حملے کے فوراں بات شروع کیا گیا بیل ایف کے ترجمان گوارام بلوچ نے مزید کہا کہ چار اپریل کو سرمچاروں نے تربت سے کولوہ جانے والی وین سے سولو ارف رگو ساکن سگک کولوہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس نے مضاہمت کی کوشش کی اور ساتھ وین کے مسافروں نے اسے بچانے کی کوشش کی اور گرفتاری میں رکاوٹ بنے اسی دوران سرمچاروں نے سولو ارف رگو پر فائرنگ کی جس سے وہ ہلاک ہوئے فائرنگ سے ایک بچہ شہید ہوا جس کا ہمیں نیائیت دکھ ہے اور اس بچے کے خاندان سے دلی امدردی اور ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں یہ بچہ ایک قومی شہید ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے لاپتہ مہرگل مری کے والدہ کی وفات پر افسوس اور غیر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت مہرگل مری کو دوزار پندرہ کی درمیانی شب ان کے گھر سے سیکیورٹی داروں نے جبری طور پر لاپتہ کیا جس کے بعد اس کی والدہ اور پورے خاندان ان کی بازیابی کے لیے جدو جہد کرتی آ رہی ہیں اور ادم بازیابی کی وجہ سے ان کی والدہ کئی وقتوں سے بیمار تھی جو کہ بلاخر گموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی ترجمان نے مزید کہا کہ ریاستی ظلم و جبر کئی سالوں سے اپنے اروج پر ہے فوجی آپریشنز، عورتوں، بچوں، طلبہ کی جبری، گمشدگیاں، مسخ شدہ لاشیں استادوں کی ٹارگٹ کلنگ، عورتوں پر تیزہ پاشی، بلوش طالب علموں پر علم کے دروازے بند کرنے کے لیے تعلیمی داروں کو فوجی چوکیوں میں تبدیل کرنا ریاست کی غلیظ پالیسیوں کا شاخصانہ ہے جس میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ریاستی جبر کی عالی مثالیں ہیں کوئٹا پریس کلپ کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فور بلوش میسنگ پرسنز کی جانب سے قائم بھوکڑتالی کیمپ کو تین آزار پانسو انچاس دن مکمل ہو گئے مشکے اور پنجگور سے سیاسی اور سماجی کارکنان کے وقت نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہار یکجیتی کی جبکہ لاپتہ افراد کے لوائکین نے آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا وائس فور بلوش میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوش نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوش فرزنوں کا قتل عام کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے بلوش سیاسی کارکنان، رہنماو، خواتینوں، بچوں کا ریاستی داروں کے آتوں شہادت اجتماع قبروں میں دفنانا، ویرانوں میں پھینکنا، پاکستانی فوج کی درندگی کا واضح ثبوت ہے عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر اب یہ آیا ہو گیا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ہے بلوش ایک بہادر اور معذب قوم ہیں بلوش ماں بینے، ماسوم بچے اپنے پیاروں کی انتظار میں سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں بلوش یومن رائٹس آرگنیزیشن کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوشستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں اور مسلسل عورتوں اور بچوں سمیت نوجوانوں کی جبری گمشدگی کا نارکنے والا عمل جاری ہو ساری ہے اس طرح کے عمل سے اور اس عمل کے نتیجے میں اداروں کی خاموشی کی وجہ سے بلوشستان انسانی حقوق کی پامالیوں کا گھڑ بنتا جا رہا ہے جہاں ایک ماں ایک بہن اپنے عزیزوں کے انتظار میں لاچاری اور بے بسی کی تصویر بنے ہوتے ہیں چھے چھے سال اپنے بیٹے اور بھائی کی جدائی کا غم لیے ماں اس جہاں فانی سے کوچھ کر جاتے ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ بلوشستان سے خواتین کی جبری گمشدگی کا انسانی معاملہ ہو یا خواتین ماں اور بہنوں کا اپنے عزیزوں کے انتظار میں کربناک زندگی گزارنا ایک معمول کا عمل بن چکا ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اسی طرح میر محر کلمری جو کہ ایک سرکاری ملازم تھا جو محکمہ زہرات میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عودے پر فائز تھا انہیں پندرہ اور سولہ ستمبر دوہزار پندرہ کی درمیانی رات سیکیورٹی فورسز نے ان کے گھر پر چھاپا مار کر ماورہ عدالت گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ان کی زندہ سلامتی بازیہ بھی کے لیے ان کے اہل خانہ نے آلہ حکام اور آلہ ادارے کے سربراہ کو خطوط لکے احتجاج کیے لیکن میر گل منظر عام پر نہیں لائے جا سکا آج چار سال کا عرصہ بیت گیا ہے لیکن میر گل مری کی عظم بازیہ بھی ایک مہمہ بن چکی ہے اور اسی درد اور سسکیوں کو لے کر اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں آج چار سال کا عرصہ بیت چکا ہے لیکن میر گل مری کی عظم بازیہ بھی ایک مہمہ بن چکی ہے اور اسی درد اور سسکیوں کو لے کر اس کی ماں اس دنیا جہاں سے رخصت ہو گئی لاپتہ سفر بلوچ کی ایلیا بی بی گنجل بلوچ بھی اپنے شوہر کے انتظار میں اس جہاں سے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور اپنے شوہر کی جدائی کا درد لیے لہد میں اتاری گئی گوادر اور تربت سے فورسز کے ہاتھوں دو افراد حراست بعد لاپتہ گوادر کے علاقے فقیر کالونی سے فورسز نے زائد ولدوست محمد سکنا دشت درچکو کو حراست میں لے لیا اس کے بعد وہ تاہا لاپتہ ہے در ایسنا تربت میں ڈی بلوچ کے مقام سے فورسز نے گوہرام ولد رستم کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا علاقائی ذرائع نے بتایا مسکورہ شخص کو حراست بعد لاپتہ کرنے کا واقعہ گزشتہ روز پیش آئے جبکہ فورسز اہل کار اس کی کروزر گاڑی بھی اپنے عمرہ لے گئے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے ایک نوجوان کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی ہے ایدی ذرائع کے مطابق لاش کوئٹہ کے علاقے مشرقی بائپاس سے پاڑ کے دامن سے ملی ہے لاش پر تشدد کے نشانات ہیں جبکہ ایدی رضاکاروں نے میت کو شناخس کے لیے سیول اسپتال منتقل کر دیا ہے کیج فوج کے ٹارچر سیل سے ایک شخص نے مردہ آلت میں ریا پاکستانی فوج کے ٹارچر سیل سے ریائی پانے والے کیج کے علاقے دشت شہ زنگی سے تعلق رکھنے والے آزاد ولد میار کو سات روز قبل فوج نے ایک آپریشن کے دوران اٹھایا تھا بتایا جاتا ہے کہ ان کی آلت انتہائی تشویشناک ہے ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے اور پورا جسم سگریٹ سے داغ دیا گیا ہے بلوچستان کے ذلہ کیج کے علاقے ہیرونگ سے دو نومبر 2018 کو فورسز اور خفیہ داروں کے آتوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے دو نوجوان اسد عزیز والجادو اور تائر والسردو بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز نے خاندانی ذرائع کے حوالے سے دونوں لاپتہ نوجوانوں کی بازیابی کی تصدیق کرتے ہوئے ان سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے کوششوں میں مصروف ہیں بلوچستان کے ذلہ سبی میں نامالوم افراد کی جانب سے ایک گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا ہے علاقہ ذرائع سے حمدہ اطلاعات کے مطابق سبی کے علاقے ست ملاک میں لوڑی روڈ کے قریب ایک گھر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے کراچی سے چمن جانے والی مسافر کوچ تیز رفتاری کے سبب کوئٹہ کے مغربی بائی پاس کے قریب الٹ گئی بس کے الٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت آٹھ افراد زخمی ہوئے زخمی افراد کو ایڈی سروس کے رضاکاروں نے قریبی اسپتال بی ایم سی منتقل کر دیا واضح رہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایک طرف جہاں سڑکوں کی خستہ حالی کی وجہ سے آئے روز حادثات پیش آتے رہتے ہیں وہیں دوسری جانب ڈرائیوروں کی لاپروائی کو بھی حادثات کا اہم سبب گردانا جاتا ہے ایک عودے دار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا محمد کے اسسٹنٹ کمیشنر محمد وسیم اختر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ تحصیل حلم زئی کے دور دراز علاقے میں پیش آیا اور اس حوالے سے ابتدائی تحقیقات کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا عالمی بینک نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ دو برسوں کے دوران پاکستان میں اقتصادی ترقی کی شرح میں کمی کروجان غالب رہے گا جنوبی ایشیا ممالک کی معاشی صورتحال کے بارے میں ایکسپورٹس وانٹڈ کے نام سے اپنی ششمائی ریپورٹ میں عالمی بینک نے آئندہ تین برسوں کے دوران جنوبی ایشیا ممالک میں اقتصادی نمو کے بارے میں اپنا تخمینہ پیش کیا ہے جس کی روح سے پاکستان میں اقتصادی ترقی کی شرح 2018 میں گزشتہ 11 سال کے دوران اونچی ترین سطح یعنی 5.8 تک پہنچنے کے بعد 2019 اور 2020 میں گراوٹ کا شکار رہے گی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ ایراک اور سعودی عرب کے درمیان قربت حقائق کے برعکس ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے ایراکی وزیر آزم آدل عبد المہدی سے ملاقات کے دوران بغداد اور الریاض کے درمیان تعلقات کے فروغ پر شدید تنقید کی انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب اور عراق کے درمیان قربت الریاض کے محقف کے حقیقی اکاسی نہیں کرتی خامنائی نے ایراکی وزیر آزم پر زور دیا کہ وہ عراق میں تائینات امریکی فوج کی جلد از جلد واپسی کے حوالے سے ٹولس اقدامات کریں انہوں نے کہا کہ عراق سے امریکیوں کا انخلاص جلد از جلد کیا جانا چاہیے کیونکہ اگر کسی ملک میں امریکی فوج زیادہ عرصے تک موجود رہے تو اس کے بعد اسے بے دخل کرنا مشکل ہو جاتا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی کابینہ کی اہم رکن اور وزیر بلائے داخلی سلامتی کرسٹن نیلسن اپنے عوضے سے مستعفی ہو گئی ہیں ان کے استیفے کا اعلان اتوار کو صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کیا جس میں انہوں نے سیکیٹری نیلسن کی خدمات پر ان کا روایتی انداز میں شکریہ بھی ادا کیا صدر نے کہا ہے کہ کمیشنر برائے کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کیون میک لینن داخلی سلامتی کے عبوری وزیر کے طور پر کام کریں گے تحال یہ واضح نہیں کہ سیکیٹری نیلسن کیوں مستعفی ہوئے ہیں لیکن امریکی ذرائب لاکھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ان سے استیفہ طلب کیا تھا آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے